ہم نے کتنی ذمہ داری ادا کی ہے ہم نے اس توحید کو کتنا سمجھا ہے ہم نے اس کی دعوت کتنی عام کی ہے ہماری تو کیفیت ہماری کیفیت تو یہ ہو چکی اہلِ شرک دھنلے سے میرے دروازے پڑا کر گیاروی کے کھیر دے کر جاتے ہیں محرم کے حلوے دے کر جاتے ہیں عید ملاد کے شبرات کے کنڈے کے کھانے آتے ہیں میں جانتا ہوں یہ تمام حراب چیزیں ہیں لیکن اس ڈر سے کہ اگر میں نے اس کو وصول نہ کیا تو معاشرے میں مشہور ہو جائے گا اے بھی وہابی نے بیٹے سے کہتا ہوں پتر لیل آیا ہے پھر کوٹھے تو سوٹ دیں آنگے میں اپنی توحید کو میں اپنے اللہ کی توحید کو ماننے کی عقیدے کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ لوگ مجھے وہابی سمجھیں گے لوگ مجھ سے بائیکارٹ کریں گے میں ہر رنگ میں رنگ آ جاتا ہوں میں ہر رنگ میں ٹوب جاتا ہوں کہیں ووٹ لینے کے لیے کہیں کھالے لینے کے لیے کہیں بے غیرتی کی وجہ سے میرے دل کے اندر یہ ہم اور غم پیدا نہیں ہوتا کہ جب یہ اپنی شرک کی دعوت میں اتنے ننگے ہیں میں رب کی توحید کی دعوت میں ننگا ہو جاؤں یہ اللہ کی توحیم کرتے میں نہیں شرماتے یہ شرک کرتے میں نہیں شرماتے یہ اعلن اعلان سیون شریف کے دروار پہ تواف بھی کر رہے رمی بھی کر رہے گندے سپانی کو زمزم بھی کہہ رہے کڑے بھی پہن رہے یعنی مدد کے بیچ بھی لگا رہے گھر کے اوپر پنجے بھی ٹانگ رہے سبج جھنڈی بھی باندھ رہے ہاتھ میں امام زامن بھی باندھ رہے گلے میں تاویز بھی لٹکا رہے جب یہ کفر میں ننگے ہیں تو میں لا الہ الا اللہ کی پہچان میں ننگا ہو جاؤں کیا رفتین کرنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی کیا آمین کہنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی کیا آپ نے آپ کو اہل ایدیس کہہ رہا لینے کے بعد ہمارے سر سے بہنچ اتر گیا لوگوں ایک گھڑی آنے والی ہے جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی جب اللہ کے سوال ہوں گے بندے کے جواب ہوں گے اس گھڑی کے لیے تیاری کر لو اگر مجھ سے اور آپ سے میرے اللہ نے پوچھ لیا میرے اللہ نے سوال کر لیا تیری جوانی کی بہاریں تھی جوانی کے ایام تھے اور شرک اور کفر کا توفان اسلام کے نام پر پھیل رہا تھا کیوں ٹیلی بیزن قرآن ٹی وی کا نام دے کر کفر اور شرک پھیلا رہا تھا تو نے کیا کیا تو نے کتنے لوگوں تک لا الہ اللہ کا پیغام پہنچایا تو نے کتنے قبر پہ چھکنے والی گردروں کو اللہ کے سامنے جھکانے کی کوشش کی کتاب کے ذریعے کیسٹ کے ذریعے سیڈی کے ذریعے درسوں کے در لا کر جالیات کا مو دکھا کر قرآن ترجمے والا دے کر اپنی اپنی اس تطاعت کے مطابق تو نے لا الہ اللہ کی اس تحریک میں کتنا حصہ ڈالا ہے اللہ کے لیے یہ سوال بڑا شدید سوال ہے یہ سوال اگر آپ صرف مجھ سے ہو گیا اس کا جواب آج تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس کا جواب آج سوچ لیجئے اپنی اولاد کی زندگی پر ان کی تربیت پر اپنے گھر کی تربیت پر اپنے بیوی بچوں کی تربیت پر نظر دھڑائیے اپنے بچوں کو الہدیث بنائیے اپنی بیوی کو الہدیث بنائیے اپنے بھائیوں کو الہدیث بنائیے اپنے گھروانے کو الہدیث بنائیے خانوادے کو اور اس دعویت الہدیث کو پھر گلی گلی آم کیجئے لوگوں کو سنائے ان گھدروں کو جو کبھی سیون کے دربار پہ جھگ جاتی ہے کبھی بابا بلے شاہ کے دربار پہ جھگ جاتی ہیں کبھی گھوڑے شاہ کے دربار پہ جھگ جاتی ہیں ان کا بتائیے یہ اللہ نے تیری پیشانی صرف اپنے سامنے جھگنے کے لیے بنائی ہے یہ پیشانی خیر کے سامنے جھگنے کے لیے نہیں بنی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم اطاف فرمائے پھر توحید کا ہم اطاف فرمائے یہ غم اطاف فرمائے ہماری آنکھیں خون کے آنسوں روئے لوگوں کو شر کرتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو افسوس کرتے ہیں صبح صبح موٹر سیکل والا دہی لینے کے لیے نکلتا ہے انڈیا پاکستان میں اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے اس کی جلیوی لائٹ کو دیکھ کر یوں اشارہ کرتے ہیں کہ تیری لائٹ جل رہی ہے خراب ہو رہی ہے بند کر لے ضرورت نہیں ہے لائٹ کی سورے نکل آیا ہے اس کی لائٹ بند کروانے کے لیے اس سے دوستی بھی نہیں رشتے داری بھی نہیں تعلق بھی نہیں ہمارا ہاتھ یوں ہو جاتا ہے اور آؤ اس کے گھر سے نام محرم کو ذو جنابی نکل رہی ہے ماتم کے منظر بھی چل رہے ہیں کفر و شرک کا بازار بھی گرم ہے وہ گیاروی شریف بھی بڑے دھڑلے سے مناتا ہے اس کے دروادے پر یعنی مدد کے بیج اور سٹیکر اور بینر بھی لگے ہوئے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ ہی لالیتے ہیں اس کو چہنم کی آگ سے بچانے کے لیے زبان نہیں ہلا سکتے ہیں اللہ ہمیں اس توحید کی فکر اس کو عام کرنے کی فکر عطا فرمائے ہم میں سے ہر نوجوان اس توحید کا دائی بنے وہ سکول میں ہو تو تو توحید کا دائی وہ بازار میں ہو تو تو توحید کا دائی وہ کاروار میں ہو تو تو توحید کا دائی وہ کمپنی میں ہو تو تو توحید کا دائی اس کے دل میں یہ غم بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ کی توحید کے واضح کو جہاں تک میری ستائچ ہے میں نے اس کو عام کرنا